آپ نے اس سے بہترین محفل کوئی اور نہیں ہو سکتی اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہو اور مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جا رہا ہو تو اب میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عثمان سلفی صاحب بن شیٹ محمد یحیع صاحب حافظ محمد عثمان کو دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عثمان سلفی بن شیٹ محمد یحیع وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سنائے اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ العزیزی حمد و نات ہوگی اور اس کے بعد قطیب پاکستان شیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوشب بسروری صاحب انشاءاللہ ان کا جاندار شاندار خطاب ہوگا اور آخری خطاب انشاءاللہ قطیب پاکستان پروفیسر عبد الرزاق ساجی صاحب حافظ اللہ تعالی ان کا ہوگا اب تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عثمان سلفی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لطلوک الشمس الى غسق اللیل الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن اللیل فتحجت بئی نافلة لک عسا ان يبعثك ربک مقاما محمودا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زحوقا وننزل من القرآن ما هو شفا ورحمت للمؤمنين ولا يزد الظالمین الا خسارا وَإِذَا عَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَذَ وَنَعَى بِجَانِبِ وَنَعَى بِجَانِبِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّحْرُ كَانَ يَعُوسَا كُلْ كُلْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِ فَرَبُكُمْ فَرَبُكُمْ فَعَلَنُ بِمَنْ هُوَ أَعْدَى سَبِيلًا صدق اللہ العظيم جمال و حسن قرآن نوری جان ہر مسلمان ہے جمال و حسن قرآن نوری جان ہر مسلمان ہے کمر ہے چاند اوروں کا کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے